پیشنگوئیاں فرمائی ہیں ان پیشنگوئیوں میں ایک پیشنگوئی ہے دعبت الارض کی کہ جو آخری زمانے میں نکلے گا ان پیشنگوئیوں میں ایک پیشنگوئی ہے دجال کی کہ وہ آ کر فتنہ پھیلائے گا ان پیشنگوئیوں میں ایک پیشنگوئی ہے یاجوج و ماجوج کے خروج کی کہ وہ نکلیں گے اور ان پیشنگوئیوں میں ایک پیشنگوئی یہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور درمیان دن میری بارہ بجے تک آئے گا اور پھر واپس ادھر سے چلا جائے گا یہ توبہ کے دروازے کے بند ہونے کی نشانی ہوگی اس کے بعد بیس سال گزریں گے اور قیامت آ جائے گی مسلمان دنیا سے ختم ہو چکے ہوں گے جب قیامت آئے گی سورج گرے گا چاند گرے گا ستارے گریں گے پہاڑ اڑیں گے یا دریاء سمندر ابل کے باہر آئیں گے یہ کسی مؤمن کی آنکھ نے نہیں دیکھنا کسی مسلمان کی آنکھ نے نہیں دیکھنا قیامت آئے گی تو سارے کفار پر آئے گی یہ حضور کی پیشنگوئیاں ہیں اچھا ان میں ایک پیشنگوئی امام مہدی کے حوالے سے بھی ہے مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کی شخصیت کو اتنا متنازہ بنا دیا گیا ہے کہ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمارے آل سنت والجماعت میں امام مہدی کا تصور ہے یا نہیں لوگ نامی سیدھا نہیں لیتے کوئی کہتا ہے مہدی یہ مہدی لفظ نہیں ہے مہدی لفظ ہے اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں امام مہدی پیدا ہو چکے آل سنت کا نظریہ یہ نہیں ہے آل سنت والجماعت کا نظریہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے تفصیلاً رکھتا ہوں لیکن مجھے بنیاد ذرا سمجھانے دیں امام مہدی کا کچھ لوگ سمجھتے ہیں خروج ہوگا جی خروج نہیں ہوگا پیدائش ہوگی اچھا جب پیدائش ہوگی تو ابھی پیدا نہیں ہے جی نہیں ہے ان کی کچھ علامات ہیں نشانیاں ہیں تعارف ہے شناسائی ہے پہچان ہے کوئی ایسی راستے پہ جاتے ہوئے صداے بس احران نہیں ہیں کہ ہر بندہ خود کو مہدی ہونے کی بات کر لے مرزا قادیانی ملون بیمان بنا امت سے اس بندے نے لانتیں کھائی اور ہمارے ملک کی آئین و قانون میں اس کی کفریت موجود ہے ان کے دعاوی میں ایک دعوی مہدی ہونے کبھی تھا کہ مرزے نے خود کو کہا میں مہدی ہوں اور اسی طرح کئیوں نے کہا ہے ہمارے خیبر پختونخواہ میں ایک شخص نے خود کو مہدی کا اور پھر وہ پکڑا گیا ہمارے اس سے گفتگو ہیں ہوئی ہیں پوری تفصیل ہے وہ آج کل کراچی بھاگ گیا پھر تو مہدی ہونے کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر بندہ کہہ دے اور مہدی ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ امام مہدی خود کو بطور امام کبھی پیش نہیں کریں گے یہ سب سے بڑی نشانی ہے انہیں پیش کیا جائے گا بلکہ لوگ انہیں یہاں تک لائیں گے کہ آپ بیعت کریں آپ نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے اللہ امت پہ اتنا مشکل وقت آیا تھا اور یہ قیادت نہیں سبالتے تھے یہ سب سے بڑی نشانی ہے اب جتنے جھوٹے مہدویت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان میں یہ نشانی تو بالکل پائی نہیں جاتی بلکہ وہ خود کو پیش کرتے ہیں کہ میں مہدی ہوں یہ جھوٹے ہونے کی پہلی نشانی ہے یہ ان کا لقب ہے ایک نام ہوتا ہے ایک لقب ہوتا ہے نام بندے کے ماں باپ رکھتے ہیں لقب دنیا یا اس کو کوئی خاص آدمی دیتا ہے حضر پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث موجود ہے کہ مہدی کا نام محمد ہوگا لقب ان کا مہدی ہوگا لقب مہدی اچھا پھر مہدی کا لقب تو اللہ کے رسول نے کئی کو دیا ہے ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں شامل ہے حادیوں و مہدیہ فرمائے اللہم مجعلہ حادیوں و مہدیہ وحدی بھی اے میرے مولا اس کو ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ اور اس کے ذریعے ہدایت چلانے والا اسے بنا لیکن حضرت امام مہدی انہیں کا دعویہ حضرت معاویہ نے تو نہیں کیا جنہیں رسالت امام آپ کی زبان سے مہدی اور حادی کا لقب ملے تو مہدی کی بات اتنی آسان نہیں ہے مہدی اور حادی